ناظرین اسے دیکھئے یہ ہے ایلان ورس کی بیٹی آج یہ 20 سال کی ہے آج سے ٹھیک دو سال پہلے جب یہ 18 سال کی ہوئی اس نے کوڈ میں ریپورٹ درج کرا دی اس میں یہ لکھتی ہے کہ میں اپنے باپ سے کوئی بھی ریلیشن نہیں رکھنا چاہتی یہ کہتی ہے کہ میں اپنے باپ سے الگ ہونا چاہتی ہوں اس طرح کے بہت ساریٹینشنوں اور بیماریوں میں فسے ہوئے ہیں یہ امیر لوگ کیونکہ ایک کہاوت بھی ہے کہ پیسے سے گھر تو خریدا جا سکتا ہے پر گھر میں موجود سکون نہیں ناظرین اس طرح ایک ریسرچ کے مطابق 49% امیروں کا انجام نکلتا ہے طلاق اس لئے کہنے والے صحیح کہتے ہیں کہ جو اصل چیز خریدنے والی ہے وہ ہے سیلف ایمیج لیکن یہ کبھی بھی پیسے اسے خریدی نہیں جا سکتی مرتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی انسان اس ٹینشن میں نہیں ہوتا کہ میں نے اتنا پیسہ کم کیوں کمایا اگر یہ پیسہ اتنا ہی کیمتی ہوتا تو ہارے انسان مرتے وقت پیسہ پیسہ کر رہا ہوتا ناظرین ایک بات تو حقیقت ہے کہ پیسہ گھار تو خرید کر دے سکتا ہے پر سکون نہیں اسی طرح پیسہ بستہ تو خرید کر دے سکتا ہے پر نید نہیں اسی طرح پیسہ کھانا تو خرید کر دے سکتا ہے پر کھانے کی خوایش نہیں اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اگر آپ کو پیسہ خوشہ نہیں دے سکتا تو آپ کو پیسہ خرچ کرنا نہیں آتا اسی سینس میں ایک غاوت اور بھی کہی جاتی ہے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ گربت میں کوئی چیز نہیں کھری سکتے آخر اس میں کیا سچائی ہے کیا زیادہ پیسہ کمانے سے خوشی ملتی ہے اور کیا بڑے بڑے لوگ پیسے سے خوش رہتے ہیں آئیے گہرائی سے اس بات کو سمجھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ایک فیمس کہانی ہے ایک مچھوارے کی اور بزنس مین کی ایک مچھوارہ بیچ کے کنارے پر لیٹا ہوا ہوتا ہے اور تھنڈی ہوائیں لے رہا ہوتا ہے اور اس نے اپنی کنڈی کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر میں ڈالا ہوتا ہے اس کے پاس ایک بزنس مین گزرتا ہے اسے کہتا ہے کہ اگر ایسے ہی لیٹے رہو گے تو مچھلیاں زیادہ کیسے پکڑ پاؤ گے تو مچھوارہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں تو بزنس مین کہتا ہے کہ تم ایک جانی لے آؤ اور اس سے بہت زیادہ مچھلیاں ایک ساتھ ہی پکڑ لو تو مچھوارہ کہتا ہے کہ میں اس کا کیا کروں گا تو بزنس مین کہتا ہے کہ تم بزار میں جا کر ان کو بیچنا اور بہت زیادہ پیسہ کمانا تو مچھوارہ کہتا ہے کہ میں ان پیسہ کا کیا کروں گا وہ بزنس مین کہتا ہے کہ ان پیسوں سے تم ایک بڑی کشتی لینا اور سمندر کے بیچ میں جا کر بہت زیادہ مچھلیاں ایک ساتھ پکڑانا اس نے کہا کہ ان بہت زیادہ مچنوں کا میں کیا کروں گا وہ بزنس مین کہتا ہے کہ تم بزار میں جا کر اپنی ایک دکان لگا لینا اور تم بہت زیادہ مچنے ایک ساتھ بیچنا اور بہت زیادہ پیسہ کمانا تو مچوارہ کہتا ہے کہ پھر میں کیا کروں گا تو بزنس مین کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوگا تو تم سکون میں ہوگے تم لیڈ کر پیسے کھاؤگے اور لیڈ کر مزے کروگے تو اس پر مچوارہ کہتا ہے کہ اگر اتنی محنت کرنے کے بعد بھی مجھے یہی سکون ہی ملنا ہے تو میں ابھی بھی تو سکون میں ہی ہوں تو اتنا محنت کرنے کا کیا خیدہ تو اس پر بزنس مین پسے ہوتا ہے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے ناظرین ایک طرح سے تو یہ بزنس مین بھی سچا ہے کیونکہ وہ اس کی تربیت کر رہا ہوتا ہے کہ تم اس طرح پیسہ کما سکتے ہو وہ اس کو ایک رائے پیش کر رہا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ پیسہ کما کے تم بہت بڑے تاجر بن سکتے اور بہت زیادہ بزنس مین بن سکتے ہو اور دوسرے پہلوں سے اس مچوارے کو دیکھا جائے تو یہ بھی سچا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اگر یہ سکون ہی ملے گا تو میں ابھی بھی تو ایک سکون میں ہی ہوں ناظرین اس مثال سے ہم بات کرتے ہیں ایک پیسے والے شخص کی ایلون بس کو تو آپ جانتے ہوگے پوری دنیا میں امیر ترین شخص یہ ہے جس کے پاس حد سے زیادہ پیسہ ہے اگر اس کا پیسہ کوئی شخص گننے لگ جائے تو گنن نہیں پائے گا بلکہ وہ تھک جائے گا لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے اپنے گھر کے بھی حالات صحیح نہیں ہیں اس کی اپنی اولاد اس سے خوش نہیں ہیں آج سے ٹھیک دو سال پہلے جب ایلون مرس کی بیٹی 18 سال کی ہوئی تو اس نے اپنے باپ کے خلاف ریپورٹ درج گرا دی اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور میری باپ کا میرے ساتھ کوئی واسطہ کوئی تعلق نہ ہو میں اپنی مرسی سے جینا چاہتی ہوں ناظرین حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود اولاد باپ سے خوش کیوں نہیں ہیں اور گھر میں اتنا سکون کیوں نہیں ہیں ناظرین یہ صرف اس کی بیٹی کی بات نہیں ہے بلکہ آج سے کئی سال پہلے 2008 میں اس نے اپنی پتنی جولسان ویلسان کو بھی طلاق دے دی اور اس کے بعد اس نے شادی کی انگلیش فلموں کی ایکٹر تیلولہ رہلے سے اس سے بھی اس کی دو سال بعد طلاق ہو گئی تیلولہ رہلے کو طلاق دینے کے بعد اس نے شادی کی گرہمس سے اس کو بھی اس نے طلاق دے دی تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود یہ عورتیں اس کے ساتھ خوش کیوں نہیں ہو سکیں مطلب کہ آپ سوچیں پیسہ ہر چیز نہیں ہوتا ناظرین آپ سمجھ رہوں گے کہ یہ سب کچھ الاؤن واس کے ساتھ ہو رہا ہے بلکہ ایسا نہیں ہے دنیا کے ٹاپ ٹین امیروں میں سے برنٹ ارنٹ اس نے بھی اپنی بیگم کو طلاق دے دی ہے بلکہ اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پر جیف وزف اس نے بھی اپنی بیگم کو طلاق دے دی ہے اس طرح دنیا کے بہت سارے امیر ترین شخص ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیگم کو طلاق دی ہوئی ہے مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ دنیا کے امیر ترین شخصوں میں 49% لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں سکون نہیں ہے جیسا کہ بل گیٹس ہے اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہیں جن کی طلاقیں ہو چکی ہیں ناظرین ایک ریسرچ کے مطابق 49% لوگوں کے گھروں میں سکون نہیں ہے مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ ہر دوسرا بندہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ دپریشن کا شکار ہے وہ ٹینشنوں کا مریض ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا بھی ہرٹ اٹیک ہو رہے ہیں جتنا بھی بلڈ پریشر ہائی لوگ ہو رہے ہیں یہ زیادہ تر پیسے کی ٹینشن میں ہو رہے ہیں جن لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ اکثر ان ڈیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے گھروں میں سکون اتنا نہیں ہوتا لیکن دوستو ایک بات یہ بھی ہے کہ 51% لوگ اس ٹیم ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود وہ خوش رہے رہے ہیں اثر ان کی خوش رہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس پیسے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں وہ پیسے صحیح جگہ پر لگا رہے ہیں کیونکہ جب آپ پیسے کو غلط جگہ پر استعمال کرو گے تو وہ آپ کے لئے ڈیپریشن کا شکار ہوگا وہ آپ کے لئے بلڈ پریشر کا شکار ہوگا وہ آپ کے لئے ہارٹ اٹیک کا سبب بنے گا اگر اس پیسے کو آپ صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے لئے سکون دے ہوگا وہ آپ کے لئے ایک بیٹری کا سبب ہوگا مطلب کہ اگر آپ پیسے کو کسی کی مدد کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے لئے ایک سکون بنے گا کیونکہ جب وہ اگلا شخص آپ کی ایک تعریف کرے گا تو آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا اور اگر آپ اسلام کے مطابق زکاة کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ پیسہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اور آپ کو یہ قبر میں بہت ساری تکلیفوں سے بچائے گا اسی طرح اگر آپ کسی اور مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو آپ ایسے کا اس طرح استعمال کریں آپ کسی گریب کی مدد کریں آپ کسی کے کام آئے تو وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آگئے ہوں گی لیکن آپ سے ایک گزارش آئے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے فیس بک پیج کو فالو ضرور کر دیں